اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں سب کیرو خیریص اور میں بھی کیرو خیریص ہوں ڈاستوں اور آج کی ویڈیو میں 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 فِنچیس کے لئے سردیوں سے بچنے کے لئے دانا بنا رہا ہوں دوستوں جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں دانا کپڑے کے ساتھ لگا رہا ہوں وہ اس لگا رہا ہوں دوستوں دانے میں مٹی ہوتی ہے تو مٹی کپڑے کے ساتھ چپل جائے گی دانے سر جائے گی اس سردو کے سیزن میں سردوں کے سیزن میں چیز کو ریٹنگ سیزن ہو تو اس سےزن میں دوستان میں دانے میں ایک اسی چیز بنا رہا ہوں جس سے انگانے منٹے بھی مضبوط لگےیا اچھی Wales کے ہاس جب بچے ہونگے وہ بھی سیت بھی میں آج کی ویڈیو میں دوسنین مطلوب جب اس کے لئے میں جائد میں اس کے دنے ب نابن را ہوں�یکنگی ریڈ کنگی اور ڈکیپ کنگپل کے اہم کیپنپ کر دکیئے آپ دیکھ پر بید thats aSch vaccinated اس سے ان کے انڈے بھی ماشاء اللہ اچھے ہوتے ہیں اس کے بعد جو انڈے میں سے جب بچے بھار آتے ہیں تو بچے بھی صحت بند ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں اور جلدی بڑے ہوتے ہیں تو لو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کس طرح ان کو یہ فیڈ تیار کر کے دکھاتا ہوں تو دوستوں ایک بات آپ نے یاد رکھنی کہ یہ فیشوائل والی جو کنگنی ہیں دوستوں اس کو آپ نے روشنی دینا یہ بہت گرم ہو تو اس کے بعد اس کو زیادہ دینا دیں اسے برٹس کے وہ نقصان ہو سکتا ہے اس لئے دوستوں یہ بات آپ کو ضروری بتانی تھی تو دوسرا دن آپ والچاول دے سکتے ہیں اس کے ساتھ دوستوں آپ کنگنی دے سکتے ہیں اور دوسرا دن آپ آپ سب دن سکتے ہیں گھو بھی ہو کی پاالک ہوگی ان کے پیس بنا کے وہ دوسرے دن آپ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ سے ہفتے میں ایک فوڈ دے سکتے ہیں یافت ویڈیو ماش Sue G còn theft دوستوں آج کے ویڈنوں میں فچس کے لیے فینٹ بنا رہا ہوں اس کو سائی طرح بنے ج kobi مکس کرنا ہے وائٹ اور ریڈ الگ الگ ہوتی ہے تو پہلے مکس کرنا ہوتا ہے اس کو پہلے صحیح مکس کرتے ہیں تو دوستو اس کو صحیح طرح ہم نے مکس کر لیا ہے دوستو ابھی اس میں ویٹامن والی کیپسول لاتے ہیں جو کہ فش اویل ہے جو وہ ڈالتے ہیں وہ ان کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے ان کی ڈالنے کے لئے دوستو ابھی تو سردیاں نہیں آئی اور جب سردیاں آئیں گی تو ان کو زیادہ ڈالنا ہوگا ہے ابھی تو میں چار ڈال رہا ہوں کیونکہ ابھی سردیاں صحیح طرح نہیں آئی دوستو اس کو ہم نے صحیح طرح مکس کر دیا اس کے بعد دوستو چار ہم کیپسول ڈالیں گے فش اویل کے ویٹامن کے تو آپ دیکھیں کہ اس کو صحیح طرح ڈال کے صحیح طرح مکس کرنا ہے پہلے پہلے کو مکس کرتے ہیں ڈال کے اس طرح بریکے سے گھٹنا ہے وہ اس طرح ڈال دینا ہے بلکل نچوڑنے زور سے یہ بھی دوسرا اس طرح چار ہوں کیپسول ڈال دینا ہے ان کو صحیح طرح مکس کرنا ہے ان کو بلکل صحیح طرح مکس کرنا ہے ساروں میں یہ اویل ساروں میں لگ جائے تو دوستو یہ ہماری فیڈ تیار ہو چکی ہے اس کو میں نے صحیح طرح مکس کر لیا ہے لیکن صحیح طرح سے اس کو میں نے مکس کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں ابھی خوش کے تو ما شاء اللہ دیکھیں فیڈ ان کی تیار ہو چکی ہے فنچز کی فیڈ تیار ہو چکی ہے اور ابھی ان کو دیں گے دوستو ابھی سردیاں نہیں ہیں سردیاں آئیں گے یہ جو ان کی یہ ویٹامون ہوتی ہے یہ سردی میں ڈالی جاتی ہے دوستو یہ ان کو گرم رکھتا ہے فنچز کو گرم رکھتا ہے اس لئے یہ ڈالنا ضروری ہے تو اسے انڈے بچے بھی صحیح دیتے ہیں اور اسے گروتھ بھی ان کی تیز ہوتی ہے تو یہ مکس ہو چکا ہے تو اس کو دیں گے فنچز کو دیں گے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈو آپ کو پسند ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ